بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ پاکستان تو آج کل پورے دنیا میں پاکستان کے بارے میں باتے ہو رہی ہیں ملا فہمت ہے مجھے یاد ہے جب میں پہلے ہی تھے پاکستان سے ہم نکلے تھے نائنٹی سکس میں کچھ تھا میں جگہ رہتی تھی ماں پر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سکول میں پاکستان کا ہے سارے گھوروں کو you know میں اکیلی ماں پر براؤن تھی تو وہ کہتے ہیں تم کہاں سے ہو میں نے کہا پاکستان ہے وہ کھا ہے تو آگا ہم کو بتائیے کہ یہ وہ کیا رہا ہے پاکستان میں like i am just so confused کہ کبھی ان کو arrest کر لیا جاتا ہے کبھی وہ چھٹ جاتے ہیں کسی نے مجھ سے اس دن کہا یہ نگندر کہتا ہے عمران کان کو پاس ہی ہو گئی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے محلی یہ ویسے تقریباً یہ نائنٹ مائے کے آس پاس میں کچھ ٹی وی چینلز پر بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی arrest ہو جائیں گے اور ان کو یہ کر دیں گے ان کو یہ کر دیں گے ان کی party کو ختم کر دیں گے یا پھر ان کو جو ہے بالکل اس کو disqualify ان کی party کو کر دیا جائے گا تو میں کہاں کچھ نہیں ہوگا ان کو کسی اور طریقے سے ان کی party کو weak کیا جائے گا اور وہ کر دیا گیا لوگوں کو site پکیا گیا عمران خان صاحب آج بھی ہیں ان کو نہ کسی نے پکڑا ہوا ہے بیٹھے ہوئے زمان بارک لا اور میں اور اپنی life جو ہے انجائے کر رہے ہیں اور قوم سے خطاب بھی کرتے ہیں یوننگ ٹائم ہے ایک جسے کہتے ہیں 20-25 یا 30 منٹ کا جو address ہوتا ہے وہ تقریباً daily basis پہ وہ لگے ہوئے ہیں وہ رو کر رہے ہیں ہاں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو شاید وہ expect نہیں کر رہے تھے خان صاحب کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے قریب کے جو لوگ ہیں جس میں فواد چودری صاحب کا نام تھا یا جس میں مسرد جمشد چیمہ صاحب آتی ان کی ملائکہ بخاری تھی اس طرح کے اور بہت سارے لوگ تھے تقریباً more than 51 لوگ جو ہیں وہ ان کی party کو چھوڑ چکے ہیں تو وہ شاید ان کی expectation نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا اور میرے خیال انہوں نے situation کو properly calculate نہیں کیا تھا miss calculation ہوگی ہے ان سے جس کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑھ رہا لیکن افسوس کہ پاکستان کی بھی history بھی ایسی رہی ہے اور پاکستان اس وقت جو جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں وہ بھی افسوس کے ساتھ وہ بھی تقریباً اسی طریقے سے ہے جو ہمارا past رہا کرتا تھا کچھ بدلاو نہیں ہے یعنی positive changes جو ہوتی ہیں unfortunately اس طریقے سے نہیں ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے پاکستان کا یا جو پاکستان کی عام عوام ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے وہ بچارے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ political instability آتی ہے economic instability آتی ہے security کی problems آتی ہے یا کچھ اور آتا ہے تو اس کا ultimate جو مسئلہ ہوتا ہے جو problem ہوتی ہے وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب نواز شریف زرداری صاحب یا کسی جنرل باجرہ صاحب کے ساتھ نہیں ہوتی وہ ہم پاکستانی جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں میں کس کے پاس جاؤں کس سے پوچھوں کہ یار انفلیشن جو ہے وہ 50 کے پاس پہنگیا ہے پر کا پیٹا انکم جو سیونٹین 50 یا سیونٹین سکسٹی سیونٹین ہنڈرین سکسٹی ڈالرز ہوا کرتا تھا وہ ہنڈرین فورٹی ڈالرز پہ آ گیا دو ڈائی سو ڈالر پہلے بھی یہ بہت کم ہے لیکن کم ہوا ہے مزید اس میں تقریباً فل پرسنٹ کی کمی آئی ہے ڈالر کا ریٹ کیونکہ زیادہ امپورٹس ہیں ہماری وہ ٹری ہنڈرین ٹین کے آس پاس جو ہے وہ مارکٹ کر رہا ہے تو اس کا نقصان کی سکور ہے وہ ایک عام پاکستانی بیچارہ وہ کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں کہ یار بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے کانے پینہ مہنگا ہے رہائش مہنگی ہے ہر چیز وہ کہ جو ایک عام انسان کو ضرورت ہے وہ اس کا مسئلہ ہے ان کے یہ ڈرامے مسئلہ نہیں ہے جو چل رہے ہیں نہیں انفلیشن تو خیر ہمیں بھی یہاں فیل ہو رہی ہے انفلیشن تو یہاں بھی بہت بڑھ گئی ہے کینیڈا میں آپ سے اٹھا لو یا اٹھا لو یا اٹھا لو تو آئی کن انڈرسین کوویڈ کے بعد مگر یہ یہ تھا کیا ہے یہ دراما تھا کہ ان کو اریس بھی کر لیا ان کو آرام سے چھوڑ بھی دیا یا یہ ایک وہ تھا آرمی کی طرف سے کہ اچھا تم نے بہت زیادہ بول لیا ہے ابھی ہم ہیں اور ہم ایسے پریشر کرو کر کے کہ کیونکہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پیپلے ہواکڈ آوے فرم ہم تو کیا یہ وہ پریشر تھا آرمی کی طرف سے یہ ڈراما کیا گیا آرسٹ کرنا تھا چھوڑا کیوں آئیے نو آرسٹ You're right آرسٹ کرنے کا جو طریقہ تھا یا جو کچھ ہوا اس کے لئے تو میں کہتا ہوں بڑے گجی بونڈا قسم کا طریقہ جس کو I'm sorry to say لیکن وہ طریقہ اپنایا گیا اگر آپ نے ان کو آرسٹ کرنا تھا تو اس دن بھی وہ لاور سے آ رہے تھے آپ ان کو آرسٹ کر سکتے تھے لیکن بڑے وی گراؤنڈز کے اوپر ان کو آرسٹ کیا گیا تھا جو نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جو پوائنٹس ہیں جو ہمارے کانسٹیوشن کا اصلا ہے اس میں بہت ساری چینجز اس گورنمنٹ نے کی ہے جس کی وجہ سے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بڑا ریلیف ملا ہے لوگوں کو جن کے اوپر نیپ کے کیسز ہوتے ہیں تو ان کو بڑا ریلیف ملا ہے آپ ان کو آرسٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے پہلے انویسٹیگیشن کرنی ہے یا پروپر آپ کی ہاتھ میں ساری چیزیں آ جائیں تو دن یو کن گو ٹو آرسٹ ہم اور ہر تو یہ چیزیں ہیں اس وجہ سے عمران خان صاحب کو اور دوسری بات جو ریلیف ان کو ہمارے سپریم کورٹ سے ملتا ہے جسٹس عمرہ تابندیال صاحب بڑا مطلب میں یہ کہوں گا کہ ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے تو وہ ہائی کورٹ سے تو نکلے لیکن وہاں پہ چلے گئے جب وہاں پہ وہ چلے گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ یار مطلب ہمیں تو بڑی فکر تھے آپ کی بڑا پریشانت ہے ہم لوگ کے آپ جو ہے علاقہ دو دن کسی پولٹیکل لیڈر کے لیے مالیش کسی مطلب لاک اپ میں گزارنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اور جو اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہتا ہے اگر بڑا لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے تو یہ چیزیں تو ایک بڑی نارمل سی چیزیں ہیں اگر آپ کہیں تو آپ کہیں پہلے یہ کہتے تھے میں جیل برو تحریک چلاوں گا کہ لوگوں کہتے ہیں وہ ریجسٹریشن کروائیں پواد چودری صاحب اس کو لیڈ کرتے تھے پھر عمرہ خان صاحب نے کہا حقیقی ازادی آپ کو میں نے دلوانی ہے پتہ نہیں کونسی والی حقیقی ازادی مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہانی انہوں نے امریکہ سائفر سے شروع کر دی تھی اور پھر آ کے جا کے پتہ نہیں عزمان بزدار پہ جا کے کہانی رکی ان کی اب مطلب مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ خان صاحب بھی ایک جگہ پہ ٹک کے تو نہیں ہوتے ایک پروپر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک مومنٹ چلانی ہے ایک چیز کو آگے لے کے جانا ہے عمرہ خان صاحب کہتے ہیں بس میں نہ مانو مجھے یہ کرسی چاہیے مجھے آپ پرائم منسٹر بنا دیں پرائم منسٹر بنا دیں مجھے بس باقی آپ جو عمرزی کرتے رہے اور میں اپنی جو لائن ہے وہ کینشتہ رہا ہوں تو بات ساری یہ ہے کہ اس طریقے سے خان صاحب کو یہ چیز میرے خیال میں سمجھ آ جانی چاہیے ایسے کوئی بچے تو ہیں نہیں اچھی خاصی عمر کے ہیں پچیس چبیس سال پولٹکس میں ہو گئے پاکستان ٹیم کے لئے کہلتے رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ویسٹ کو بہت اچھا جانتا ہوں کبھی کہتے ہیں چائنا کو بہت اچھا جانتا ہوں چائنیز سے زیادہ کبھی کہتے ہیں سعودی عرب کو اسے عودی عرب والوں سے زیادہ اچھا جانتا ہوں کبھی کہتے ہیں امریکہ کو امریکن سے زیادہ جانتا ہوں تو اتنی ساری چیزیں خان صاحب جانتے ہیں لیکن اگر ان کو یہ چیز پتا نہیں چل رہی کہ یار ہوا کس طرف چل رہی ہے اور میں نے کس طریقے سے اڑنا ہے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا کچھ چیزیں غلط ہیں میرے خیال میں اگر جو ڈکٹیٹر شپ والا مائنڈ سیٹ ہے وہ انفورچنیٹی عمران خان صاحب کا بھی تھا لیکن وہ غلط ہے اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے کہ کسی کو فورس کرتا ہے ملائکہ بخاری کو فون آتا ہے کہ آپ کو تب ہم جیل سے آپ کو رہائی ملے گی کہ جب تک آپ جو ہیں وہ پارٹی نہ چھوڑ دیں تو یہ چیز غلط ہے لیکن بات ساری ہوتی ہے میں آپ کو کاٹ رہی ہوں فاکر جی جب ان کی ان کا رول تھا جب یہ خود گھرے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا انہوں نے یہ چیزیں نہیں کروائی تھی دوسری پارٹی کوئی بھی پارٹی ان میں سے ساری پارٹی وہ اٹھا لو آپ سب نے اپنے ٹائم پر دوسروں پہ کرائے اس طریقے سے کرائے نہیں کر رہا بلکل کیا بلکل کیا جتنی عمران خان صاحب نے کی کہ لوگوں کو ایسے ایسے کیسز میں رانہ ساناؤلہ جو آج کی انٹیریان منسٹر ہے فیفٹین کیجی ہیروین ان کے اوپر ڈال دی تھی یر کہ سب سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے گندہ ترین اگر کسی کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ آپ کا ڈرکس کا ہوتا ہے وہ اس کو مطلب وہ کیا انٹی نارکاوٹیکس کو اس میں انوالک کیا ان کے جو منسٹر تھے اس وقت کے شریعہ آفری دی وہ انوال ہوئے پریس کانفرنسز کرتے تھے اور یہ آوازیں لگاتے تھے جان خدا کو جانی اور جان خدا کو دینی پتہ نہیں کیا کیا فضول قسم کی باتیں وہ بندہ کیا کرتا تھا بات ساری ہے کہ عمران خان صاحب کو میں اس لئے تو کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب اگر وہ سمجھتے پولٹیکس کو یا ایک لائن پہ چلتے کہ یار میں نے اس طرف جانا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ جانا ہے پرو اسٹیبلشمنٹ جانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے ان کا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ موقع کو دیکھتے ہیں وہ اپرچنسٹ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس وقت مجھے کس چیز سے فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے اس چیز سے ہو سکتا ہے تو یہ کر لو جس وقت ان کو لگا تھا کہ یار میں پرو اسٹیبلشمنٹ رہوں گا تو باجوا صاحب کو کہتے تھے کہ یہ قوم کا باپ ہوتا ہے جس وقت وہ جنرل تھے آرمی کو لیٹ کرتے تھے تو سر وہ باپ تو نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ آرمی کچھ لیٹ کرنے والے جنرل ہوتے ہیں اور ایک بڑا ادارہ ہے پاکستان کا اس کو لیٹ کرتے ہیں لیکن انہوں نے تو باپ بنا دیا ان کو اب کیا کرتے ہیں اب ان کو گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں ساری غلطی ان کی تھی سب کچھ انہوں نے مجھ سے کروایا تھا تو سر اگر وہ ساری اب یہ ایک آڈیو بھی آئی ہے نا ان کی کوئی یو ایس کی کوئی سینیٹر تھی ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے پہلے تو ابھی پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں یہ یو ایس اور آرمی کی سازش ہے مجھے ہٹانا اور یہ پھر وہاں پہ مدد بھی مانگ رہے ہیں تو یہ میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں بڑی کنفیوز ہوئی منہ کان سے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بلدہ کس طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے آرمی کو کرٹسائز کرتے ہیں پھر آ کے بولتے ہیں کہ میں اپنی آرمی کو تو کچھ یہ ہی نہیں نہیں رہا تھا میں نے تو کہا ہی نہیں کہ اس طرح سے کرو مگر پھر کہتے ہیں کہ نہیں سارے لوگ بھار نگل آؤ نہیں بلکل پتہ ہے کیا مسئلہ ہے انہوں نے انٹی امریکن نیرےٹیو سے سٹارٹ لیا اپریل ٹو تاؤزن الیونی بلکی اپریل آ سوری مارچ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں انہوں نے لوگوں کو جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے پہلا ایک پبلک ایڈریس کیا تھا ایک جلسہ کیا تھا اسلامباد میں تو وہاں پہ انہوں نے پیپر یوں کر کے فورٹ کیا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہتے ہیں یہ پیپر جو ہے نا یہ ہے یہ اصل چیز ہے جو ریجیم چینج یو ایس نے کیا ابھی جا کے ان کے ساتھ زوم میٹنگز میں ان کو کہتے ہیں کہ یار مجھے بچاؤ تو آپ کل جھوٹ بول رہے تھے آپ اپاکریسی کر رہے تھے یا آج کر رہے ہیں جھوٹ تو کوئی تھا یا وہ جھوٹ تھا یا یہ جھوٹ ہے لیکن خان صاحب ان چیزوں کو نہ مانتے ہیں اور نہ وہ شاید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ پھر اس لیول پہ پہنچے ہوتے ہیں ان کا کام ہے کسی کا گریبان پکڑنا اگر مسئلہ ہو گیا تو جا کے ان کے ان کی پاؤں پکڑ لو عمران خان صاحب کا یہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ان کی پارٹی کو جو ان کی پولٹیکل سٹرگل تھی اتنا عرصہ انہوں نے لگایا تھا اس کو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ڈرین کیا آپ امریکہ کو پہلے گالیاں دے رہے اب امریکہ سے آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے ہلپ کر دو تو یہ کر کیا رہے ہیں آپ تو کہتے تھے کہ امریکہ سے اگر کوئی کرتا ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے تو یہ بات فقر یو سبزہ یا محالیج نے تو نہیں کی تھی یہ عمران خان نیازی صاحب مطلب جلسوں میں کر رہے ہو کے سٹیج کے اوپر یہ کہانیاں یہ وہ آوازیں نکالتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے تو سر یہ نعرے آپ نے لگایتے ہیں یہ میں نے تو نہیں لگایتے ہیں کبھی آپ کی فیول میں بات کر رہے تھے اگزیکلی بلکل کیا ہے کہتے ہیں جی وہ اپنے فیصلے اپنے ملک کے اندر کرتے ہیں وہ اپنے ڈیسیجن اپنے جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو سر جب آپ پرائیم منسٹر تھے تو آپ نے ایسا کچھ کیا ہے آپ نے سعودی اربیہ کو ناراض کیا آپ نے چائنا کو ناراض کیا اپنے یو ایس کو ناراض کیا اپنے ایران کو ناراض کیا اپنے انڈیا کو ناراض کیا اپنے افغانستان کو ناراض کیا اپنے یو اے ای کو ناراض کیا کون سا مطلب کون سی کنٹری ہے جن کے ہمارے ساتھ بہتر ریلیشنز تھے اور ہمیں بڑی سپورٹ میں ان لوگوں نے کی ان سارے جتنوں کے میں نے نام لیے ہیں انہوں نے مشکل وقت میں امریکہ سمیت انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے یار ہم ان کو بے شک گالیاں دیتے ہیں یا کچھ بھی لیکن ان لوگوں نے ہمیں کیا ہمیں بہت کلایا پلایا انہوں نے بڑی عیاشیاں کروائی ہیں ان لوگوں نے ہمیں اور آج پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو سارا سر ہماری اپنی بھی تو غلطیاں تھی کیا انہوں نے ہمیں کنپرٹی پر پسٹل رکھ کے کہا تھا کہ تم یہ والے کام کر لو ہمارے ساتھ افغانستان جہاد میں شامل ہو جاؤ جی جہاد تھا ہی نہیں یہ جو لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ جو عمران خان کا دور تھا تین سال میں انہوں نے کوئی یعنی بہت بڑی کوئی چیز اکامپلش تو نہیں میرا کرسر جو ہے وہ کہاں پہتا آئی ڈونڈ نو کہ وہ شاید leave the studio پہتا اور وہ میرا آت کلک ہوا اس کے اوپر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو عمران خان میں ایسا کیا وہ ستارہ دکھ رہا ہے جو ان کو لگ رہا ہے وہ پاکستان کو چینج کر دے جو تین سال میں چینج نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا تو وہ ڈیو دے وہ آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے میں آئی ڈونڈرسین اچھا دیکھیں ایک تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا پاکستان ان کے ساتھ کڑا ایسا نہیں ہے کچھ لوگ ہیں ان کے پاس میں اسے انکار نہیں کرتا لیکن سارے لوگ نہیں ہیں ہاں لوگوں نے اپس کیوں ان سے لگائی بھی تھی اپس اس لیے لگائی بھی تھی کہ جو دو پولٹیکل پارٹیز رہی ہیں آہ پاکستان مسلم ڈیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ان کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے کچھ بڑا کام نہیں کیا حالانکہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس سیچویشن کیا تھی ٹو تازن ایٹ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے آپٹر مشرف ٹھیک ہے ٹو تازن ترٹین تک ان کی حکومت رہتی ہے لیکن جس وقت ترریزم بہت زیادہ زوروں پہ تھی دن کو تین تین چار چار پانچ پانچ سوسائٹ اٹیکس ہوا کرتے تھے پاکستان کے اندر وہ انہوں نے وقت گزارا پھر ترٹین سے ایٹین تک میان آواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے اس کے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کبھی ڈان لیکس ہے تو کبھی فلان لیکس ہے کبھی عمران خان صاحب کو بٹائے جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے تو کہتے ہیں جی ڈیلیور نہیں کیا لانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا کمپیریزن کیا میں کمپیریزن بلکی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس کم ٹائم تھا اور ان کے پاس زیادہ ٹائم رہا ہے لیکن ان کو کام تو نہیں کرنے دیا گیا پھر عمران خان صاحب کے پاس جو سپورٹ حاصل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ایک آؤٹ آف دا وے قسم کی سپورٹ تو اس میں عمران خان صاحب کے اوپر بنتا ہے کہ وہ بہت اچھی چیزیں کرتے لیکن انفورچنیٹلی انہوں نے اس اوپرچنیٹی کو اپنے پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا لوگ کچھ ہائی ہوپس ان سے رکھی وی تھی لوگوں نے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہوپس آہستہ آہستہ سے دم توڑتی گئی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خان صاحب کیوں کہ خان صاحب صبح کو کچھ کہتے ہیں دوپیر کو کچھ اور کہانی سنا رہے ہوتے ہیں رات کو کچھ اور کہانی سنا رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے سب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کچھ ایسے ڈائی آٹ فینز ان کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب ہمیں کچھ بھی بکواس کرنے تو ہم اس کا یقین کر لیں گے اور کرتے بھی ہیں لیکن مالیش ایک سنسبل آدمی کوئی بھی انسان ہو تو وہ اس بات کا یقین نہیں کرے گا کہ مجھے سائی فر سے بنائیوی کہانی شروع کرتا ہے اور پھر آ کے جنرل باجوا پہ ختم کرتا ہے کبھی وہ عثمان بزدار پہ ختم کرتا ہے کبھی کس پہ ختم کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ امریکہ مجھے ہلف کر لیں تو یہ والی کہانی اب اب آہستہ سے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہے اسی لیے عمران خان صاحب کی سپورٹ کچھ توڑی سی کم ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس اچھی اپورچنٹی تھی اس چیز کو جو ان کی ایک پاور تھی عوامی پاور جو عوام ان کے ساتھ تھی لیکن کیونکہ عمران خان کو اس پاور کے اوپر کبھی یقین نہیں رہا اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں ان کا یقین تھا صرف پنڈی کے اوپر اور وہ پھر انہوں نے بٹایا بھی اور انہوں نے ہٹایا بھی اور آج چیخیں نکنی ہوئے ان کی ان کے پارٹی کے لوگ شو شو کر کے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں اس سارے دوران میں پنکی پیر نہیں کہاں ان کے جنات کہاں ان کے جنات نے کیا عمران خان کا بتایا نہیں کہ بھئی عمران خان آئی کہ وہ فیوچر تو بتا دیتے تھے ان کو وہ کہاں ہیں یہ یہ دیکھیں یہ بڑی ایک عجیب قسم کی چیز تھی جو وہ کیا کرتی تھی بلکہ ابھی میں میں کچھ خبریں آتی ہیں کہ وہ میڈم جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بتاتی ہے خان صاحب کو تو پھر خان صاحب اس پہ عمل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے اسی طریقے سے ہاں شادی ہوئی اسی وجہ سے تھی کہ وہ خان صاحب جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ رہام خان کو چھوڑیں اور ان سے شادی کریں گے تو پھر آپ پرائم منسٹر بن سکتے ایدروائز نہیں بن سکتے تو جب آپ کا مذہب مائنڈ اس طرح کا بن جا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے جہاں تک رہی ان کی بات تو ان کا وہ یہ چیزیں کرتی رہی ہیں آہ وہ کرتی رہے عمران خان صاحب انہی کو اگر عمران خان صاحب وہ کہتی تھی کہ آپ نے پانی کے اوپر صرف ٹریول کر کے نہیں جانا تو وہ نہیں جاتے تھے کسی کنٹری میں کیونکہ اپنے اوچنز کو کروس کرنا ہے تو وہ نہیں جاتے تھے کسی کے فیونرل پہ نہیں جانا تو اپنے قریبی جو ان کے دوست مرے ان کے بچوں کو اپنے آفس میں بلا کے ان کے سامنے دعا کرتے ہیں یار یہ یہ مدد مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار کس قسم کا طریقہ ہے شاید ہی دنیا کے کسی بھی کونے میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہو جو یہاں پہ ہوتی ہے کہ یہ سارے انہوں نے پریڈکشنز کر دی نہیں کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو یہ نہیں بتایا تھا کہ بھئی اس دن کوٹ نہیں جانا تو میں ریس ہو جاؤ گے یہ بھی تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر وہ ان چیزوں پہ ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا ہو کہ آپ نے چلے جانا ہے ہو سکتے کہ انہوں نے کہا ہو کہ آپ چلے جائے بلیم ہی میں آپ کو اسے اچھی بات بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہاں مطلب اس سے اسے آپ کو شاید زیادہ فائدہ ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیل میں رہنا یا اریسٹ ہونا یا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے اگر خان صاحب توڑا سا صبر فرما لیتے تو شاید خان صاحب کی پوزیشن بہتر ہو رہی تھی خان صاحب کی پوزیشن خراب نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ بھی ابھی جو گورنمنٹ ہے یہ بھی کوئی دودھ شاید کی نیرے تو بائی نہیں ہیں انہوں نے عوام کی جو تقریب پریشانی ہیں وہ تو بڑی ہے کم نہیں ہوئی اسی لیے عمران خان صاحب کو صرف توڑا سا پیشنس چاہیے تھا جو انفورچنیٹلی وہ نہیں کر پائے وہ سبر ان میں نہیں تھا تو یہ میں نے تو یہ دیکھا کہ جب وہ کوٹ میں بھی گئے تو ان کو بڑا اچھا ٹریٹ کیا گیا ہے جیل میں کیسے ٹریٹ کیا گیا ہے ان کو کہاں رکھا گیا کیونکہ ہمارے پولیٹیشنز کو بھی جیل میں ایسے تھوڑی جیل میں ملتی ہیں جو ایک عام انسان کو ملتی ہے لیکن یہ جیل میں نہیں تھے یہ یہاں پہ پولیس لائن ہے ایچ ایلیون میں اسلامباد کے اندر وہاں پہ ایک بڑا وی آئی پی گیسٹ ہاؤس ہے پولیس آفیسرز کا یہ وہاں پہ تھے یہ کسی جیل میں نہیں رہے انہوں نے جو دو نائٹس وہاں پہ گزاری یہ وہاں پہ گزاری ہے اور پھر ترڈ نائٹ ایسی تھی کہ وہ اس پہ تو ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا تا بندیال صاحب نے کہ سر آپ کی فیملی آنا چاہے آپ کے یار دوست آنا چاہے تو آپ کے ساتھ کرنے کے لئے آ سکتے ہیں آپ آئے تو بڑی بہو لگجری اس قسم کی بہت لب جیل تھی ایسا تھوڑی تھا کہ وہ کوئی عام وہ جو جس پہ رانہ سناؤلہ کو رکھا ہوتا تھا کہ وہ فرش پہ جا کے سوتا تھا وہ والی جیل تو ایمان خان صاحب نے نہیں دیکھی خیائد مشرب کے دور میں کچھ توڑا سا انہوں نے جلک دکھائی تھی لیکن اس کے بعد ایسی چیز ایمان خان صاحب نے نہیں دیکھی لیکن پھر بھی ایمان خان صاحب نہیں ڈٹے اور ایمان خان صاحب نے کہا مجھے جانے دے بلکہ کہتا ہے یار بس مجھے گھر جانے دو سپریم کورڈ کے ججز کو کہتا ہے یار مزا کے کوئی مطلب مجھے گھر جانے دو یار اس طرح سکول کا چھوٹا بچہ ہے جو پی جی میں پڑھ رہا ہوتا ہے کی جی میں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کہتا ہے نہیں مجھے گھر جانے دے مطلب وہ تین چار سال کا یا پائے سال کا میکسیمم ہو چوڑا بچہ ہوتے تو خان صاحب جو ہے وہ وہ کہتے کہ ہر جگہ جو میں کہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں اسی طرح ہو لیکن اسی طرح دنیا نہیں چلتی سر جو بائیڈن سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہے دنیا کے ان کی مرضی سے بھی دنیا سا نہیں چلتی باقی پھر یوکے کو دیکھ لیں رشیہ کو دیکھ لیں بڑی بڑی پاور بیٹھی میں ہیں ان کے مرضی سے لوگ نہیں چلتے اپنی مرضی کرتے ہیں اچھا تو اب ذرا امران خان سے ہٹ کے ہم ذرا بلاول جی کے اوپر بات کرتے ہیں بھی بلکم بلکم ان کا جو ٹرپ ہوا ہے اور وہے جو وہاں حرکتیں کر کے آئے ہیں انڈیا میں یہ کیا یہ تھا کیا ہے ہم پاکستان کی بہتری کروانے گئے تھے وہاں پر یا اور انسلٹ کروانے گئے تھے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بیسیکلی جو بلاول ہے نا وہ گیا کیوں تھا وہ کیا اس لیے تھا کہ ان کو یہ بات پتا تھی علاقے آخری ٹائم تک ہمارے بہت سارے انڈیا دوست کہتے ہیں کہ بلاول نہیں آئے گا اور میں اس بات پتے خائم تھا میں نے کہا بلاول آئے گا ہنڈر پرسنٹ آئے گا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نہیں 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 میں کہا آئے گا اور سب کچھ کرے گا ہے میڈیا میں انٹریویوز انٹریویوز یہاں پہ رو سکتے ہیں پریس کانٹرز بھی کرے جو انہوں نے نہیں کیا لیا کہ کر لینی چاہیے تھی انڈیا میڈیا کے ساتھ ان کو بالکل مطلب اوپن پریس کانٹرز کرنی چاہیے تھی کیونکہ انڈیا میڈیا یقینا وہاں پہ پھر ان کو بلانا چاہیے تھا کہ میڈیا اوپن ہے کوئی بھی میڈیا آکے وہاں پہ مجھ سے کوسٹنز کر سکتا ہے تو یہ بلاول کو چاہیے تھا لیکن انہوں نے وہ چیز نہیں کی باقی انٹریویوز انٹریویوز انہوں نے وہاں پہ دیئے جو ڈینر تھا اس پہ بھی وہ وہاں پہ گئے وہ گئے اسی لیے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یار انڈیا انڈیا والوں کو شاید انڈیا گورنمنٹ کو بھی they were not expecting that کہ بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ گوہ میں لینڈ کریں گے اور وہ آئیں گے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انمیٹیشن دے دیا یہ نہیں آئیں گے لیکن انہوں نے میں کہتا ہوں کہ بلاول نے تھوڑی سی گیم کی یہاں پر انہوں نے انہوں نے کہا میں نے جانا ہے اور وہ لازمی سی بات ہے وہ اپنی صرف اپنی مرضی نہیں شامل ہوگی میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ بلاول صاحب جس طرح باقی دنیا کے فورن منسٹرز ہوتے اس طرح نہیں ہوتا پاکستان میں ایک اور چیز ہوتی ہے لیکن ان کو یہ سپورٹ دی گئی کہ آپ چلے جائیں آپ وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ ٹھیک ہے مطلب آپ پھر وہ بات بات ہوئی پھر وہ بدمزگی پیدا ہو گئی وہ کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی وہ سپیچ تھی کہ جی یقیناً وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے وہ کوئی بھوٹان نیپال کو تو کہے نہیں رہے تھے جو بات ہو کر رہے تھے بیشہ کو نام نہیں لے رہے تھے لیکن وہ نہ افغانستان کو کہہ رہے تھے وہ ڈائرک پاکستان کو کہہ رہے تھے تو پھر بلاول صاحب نے اپنی تقریر بھی جو وہاں سے خبریں آئی تھی کہ انہوں نے اپنی سپیچ جو ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی اور انہوں نے پھر خیر جو کچھ بھی کیا تو لیکن یہ ہے کہ مالیج مجھے ایک چیز اس میں جو پوزٹ ہو مجھے ایک چیز صرف لگتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی کوئی ملاقات نہیں تھی ان کے ساتھ ایون بات بھی شاید نہیں ہوئی آہ 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 جو ملایا بلکی سوری ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا انہوں نے نمستک آہ کیا تھا سب کو آہ باقی جتنے بھی فورن منسٹر سے ایک چیز ہوئی ہے کہ کم از کم تیرہ سال کے بعد پاکستان کے فورن منسٹر یا کوئی بڑا جو ڈیلیگیٹ ہوتا ہے آہ دونوں کنٹریز میں سے وہ وہاں پہ گیا ہے علانکہ پوزیٹیوٹی اس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی ٹھیک ہے ایک دوسرے کو اگر آنا جانا ہوگا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ٹھیک ایک دوسرے کو سنائیں گے نا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ دس دفعہ اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کہیں گے یا رب اس کو ہم سناتے تو ہیں ایک دوسرے کو لیکن بیٹھ کے ایک دوسرے کو سن لیتے ہیں تو شاید وہ لیول کبھی سالوں میں اگلے آجائے فیلال کوئی چانسز اس کے نہیں ہیں ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جولائی میں جانا ہے لوگ اس کے والے سے بھی کہہ رہے کہ وہ نہیں جائیں گے لیکن آہ میں کہتا ہوں کہ نہیں آہ اس کا جانا ہے اور جانا بنتا بھی ہے اور آئی ہوپ سو کہ وہ جائیں گے شہباز شریف کا دونوں دونوں ملکوں کی ریلیشنشپ بہتر ہو مگر پھر وہی ہو جاتا ہے نا کہ اب جب جیسے جی گی ٹوینٹی کی بات آ رہی ہے تو پھر کھڑے ہو گے وہاں پر کے گی ٹوینٹی وہاں کی ہو رہا ہے انڈیا کے پیچھے پر پڑ گئے نہیں ہوگا ہم یہ کریں گے ہم یہاں تک آب اٹھائیں گے وہاں تک لے کے جائیں گے جہاں پر جو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر مل بات کے بس اب سلجھا لو ان پرابلمز کو یہ وہ ایسی میاں بیمی ہے تو ڈیوورس لینے کا نام نہیں رہے ہیں بننے کا یہ ہے کہ بننے کا ہے بے شک اگر یہ مطلب سپریشن تو بھی ہے نا نائنٹین پورٹی سیون میں سپریشن تو بھی نائنٹین پورٹی سیون میں نا اس کے بعد اب بہتر یہ ہے کہ اچھے سے رہ لو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تو نہیں ہے نا پاکستانی ادھر سے اٹھا کے پاکستانی کہیں مطلب افوانستان کے اس طرف تو نہیں لے کے جا سکتے اور نہ ہندوستان یہاں سے اٹھ کے اور وہ کہیں کہ نہیں ہم نے تو جا کے یورپ کے اندر ہندوستان کو رکھ دینا ہے دونوں نے یہی پہ رہنا ہے اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور ترڑ آپشن نہیں ہے پاکستان ہندوستان کے پاس کیا اچھے سے رہ لو ٹھیک ہے ایک دوسرے کے بہت سارے کنسرنز ہیں اتنے آسان بھی نہیں اور اتنے اقدم سے کوئی ختم بھی نہیں ہوں کہ مالی جو اور فخر یوسف زی بات کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کل جو ہے ہوں فورن ہیں تو پھر اس کو ٹائم لگے گا سیٹل ڈاؤن ہونے میں ایک دوسرے کے اوپر کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں ہے ہندوستان ہمارے پر ٹرسٹ نہیں کرتا ان کی بھی بہت سارے وجہات ہیں جو ٹرسٹ نہیں کرتا ہمارے پاکستان میں بھی یہ کہانی ہے کہ ہم بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ہندوستان کا اس کے پیچھے بھی اپنی یہ کہانی سناتے ہیں انڈیا ڈازنٹ ڈریلی نیڈ پاکستان ٹو پراسپر نا انڈیا کو پاکستان کی ضرورت نہیں اپنی اکانوی اوپر لے کے جانے کی وہ لوگ خود کر رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے ہمیں ان کی ضرورت ہے we are only limited to چائنہ but if we were to do that اب دیکھیں اگر آٹا اور یہ ساری ٹریڈ وگرہ ہو رہی ہوتی ہیں تو کیا فائل ہو رہا پاکستانی ہوگا میں اگری ہوں آپ کی اس بات سے میں ہنٹر پرسنٹ اگری ہوں کہ اندوستان کو لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان صحیح سے نہیں رہتا تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے اندوستان کو جو ہوا بھی ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ پرابلمز اگر سٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کی جو ترقی اگر وہ کر رہے ہیں تو ہماری وجہ سے نہیں کر رہے ہیں نہ ہمارا کوئی انس میں کنٹریبیوشن ہے کہ اگر ان کا گروت ریٹ اچھا ہے یا باقی چیزیں اچھی ہیں تو ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کے اپنی محنت ہے ان کے اپنی کوشش ہے ان کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے ان کی مضبوط ڈیماؤکریسی ہے ان کی جو کیشنز ہیں مطلب کیونکہ ان کی سوسائیٹی میں جو کیشن بہت زیادہ اچھی جو کیشن بلکہ میں کہوں گا وہ ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے ان کو اس لیول پہ لے کے آئے ہوئے میں کہنے کا میرا مطلب صرف یہ ہے کہ سر بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ایک دوسرے کو تو ہم برا بھلا ہے کہ ہو سکتے ہیں میں ضرورت نہ ہو ان کو ضرورت ہماری نہیں ہے سر کوئی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ پھر بھی کیونکہ دو نیبرنگ کنٹریز بڑی کنٹریز ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ٹھیک ہے پاکستان آج بہت ساری کرائیسز سے گزر رہا ہے بیتاشک کرائیسز ہیں فائننشل کرائیسز سے سیکیورٹی کرائیسز ہیں پولیٹیکل سٹیبلیٹیز ہیں بہت کچھ ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان ایگززز کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں اپنے انڈین دوستوں کو کہ یار یہ یہ جو ایک دوسرے کو ہم کرتے ہیں کہ اوہ یار اندوستان کی ایسی کی تیسی نہیں غلط ہے نہیں ہونا چاہیے بالکل نہیں ہونا چاہیے ریسپیکٹ ایک دوسرے کو ریسپیکٹ ایک دوسرے کی بات بھائی اگر ہم بات کریں گے تو پھر مالیج اور فقر بیچ میں بات ہماری ہو رہی ہے تو آپ اپنا پوائنٹ نکالتے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا تو بات ہو رہی ہے تو ہم کسی پوائنٹ پہ پہنچتے نا اسی طریقے سے کنٹری ٹو کنٹری اگر بات ہوگی تو کسی پوائنٹ پہ پہنچیں گے ان کے concern دے جی terrorism بہت زیادہ ہوتا ہے بالکل دیکھ رہی ہے کہ چائنہ انڈیا کے بیچ میں بھی کتنی بڑی وہ چل رہی تھی مگر اچھا یہ آپ I know you have a time limit ہے تو میں آپ کو یہ چیز دکھا رہی ہوں اور پھر میں اللہ صاحب سے چار گھنٹے پہلے امران خان نے ٹویٹ کیا کہ the only thing I miss these days is hiking in our northern mountains دکھ رہے ہیں نا ہاں بالکل تو یہ کہ mountains جو ہے پاکستان کے وہ بہت اچھے ہیں اللہ is blessed پاکستان with the most the best mountain trekking in the world which I have no doubt انشاءاللہ one day we will make پاکستان's king capital of the world اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ لوگوں کو آٹا نہیں ہے رائیٹ کھانے کو نہیں ہے اور یہ سکین کا پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو رائیٹ کہ پاکستان کے کسی بندے کو سکین کا پتہ بھی نہیں ہوگا مگر یہ جو خواب دکھانے کے یہ ہوگا وہ ہوگا یہ کتنا جھوٹ ہے اور آپ future کیا دیکھ رہے ہیں اب پاکستان کا کہاں جائے گا with عمران خان دیکھیں عمران خان صاحب کو یہی میرے بہت سارے concerns ہے اور میں critic بھی اس وجہ سے ہو کہ عمران خان صاحب عام آدمی کی بات نہیں کرتے وہ صرف اپنی بات کرتے ہیں میں نے کہا کہ اتنی بڑی inflation ہے ایک عام پاکستانی بچارہ تنگ ہوتا ہے اس چیز سے کی گرمی آ ہو گئی یار گھنٹو کی لوٹشڑنگ کراچی جیسے شہر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے لاہور جیسے شہر میں ہوتی ہے بلوجستان اور خیبر پختنخواہ کو تو خیر چھوڑی دیا نا وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان کا بچہ رہتا ہے کوئی نہیں ہے تو اس کے باوجود عمران خان صاحب اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے مطلب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ہائیکنگ پسند ہے سر آپ مجھے بہت پسند ہے میں بھی ہائیکنگ کے لیے جاتا ہوں ٹھیک ہے آئی لاویٹ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں باقی چیزیں چھوڑ کے میں کہوں نہیں بس ہائیکنگ یا سارا کچھ ہائیکنگ ہے نو آپ کو بہت ساری چیزیں کیونکہ آپ لیڈر ہیں آپ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے پاکستانی مجھے فالو کرتے ہیں موسٹی پاکستانی مجھے فالو کرتے ہیں جب آپ کو فالو کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی کچھ ان کے لیے کریں آپ انجوائے کریں سر آپ اپنی ایکسرسائز ہے یا آپ کو ہائیکنگ پسند ہے آپ کو اور سرائیڈنگ پسند ہے یا آپ کو سویمنگ پسند ہے یا مطلب whatever the thing you you like یا you want تو آپ کریں لیکن اگر آپ as a leader ہیں تو as a leader آپ کی responsibilities کچھ اور بنتی ہے وہ ہونا چاہیے آپ نے کہا جی عمران خان کے ساتھ پاکستان کا مستقبل تو بالی جس وقت پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی میں نے یہ بات کل کے کہیں کہ مجھے اس وقت بھی پاکستان کا جو مستقبل یا فیوچر ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا اندیر نگری نظر آیا اور اگر اب دوبارہ بھی آتے ہیں تو مجھے ان سے at least کوئی expectations نہیں ہیں ہاں اگر proper مضبوط political parties کی گورنمنٹ کسی کی آتی ہے تو شاید شاید میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے پانچ سال کے ٹینئور میں ایسا کر دیں گے کہ پاکستان سنگاپور بن جائے گا یا ہانگ کونگ بن جائے گا یا یہی بن جائے گا ایسا نہیں ہے لیکن at least ایک ٹریک پہ چلا جائے گا political instability کم از کم اس حد تک بہتر ہی آ جائے گی لوگ trust کرنا شروع کر دیں گے آج کیونکہ کوئی اگر investment کرتا ہے وہ کہتے ہیں یار شہبہ شریف صاحب کی آج تو حکومت ہے کل رہے گی کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں یار ہم شہبہ شریف سے بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے کوئی confusion ہے اس طریقے کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم stuck ہوئے ہوئے ہیں ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اسی وجہ سے میرے خیال میں political parties کو مل بیٹھ کر اور اس کا solution نکالنا پڑے گا otherwise ہم یہ روتے رہیں گے باقی اس وقت جو south Asian countries ہیں جس میں ہم سب شامل ہیں ہندوستان افغانستان نیپال بھوٹان بنگلہ دیش سرلنکہ اس میں سے سب سے کم ترین currency پاکستان کی ہے سب سے weakest currency پاکستان کی ہے اس country سے بھی نیچے ہے ہماری currency جو دو سال پہلے یا ڈیرھ سال پہلے default کر گیا تھا سرلنکہ سب سے بہترین currency اس وقت اس region میں بھوٹان کی ہے اس کے بعد ہندوستان کی ہے اور اس کے بعد افغانستان کی ہے اب مجھے کوئی یہ بتایا کہ سر چلے ہندوستان کے ساتھ میں نہیں بات کرتا وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن سر بھوٹان تو ایک بہت چوٹا سا ملک ہے افغانستان کے اندر پچاس سال سے جنگ ہو رہی ہے ان کے ہاں بھی ڈالر جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہے کہ چتنا میرے currency کے خلاف ہے مطلب روپے کو لٹا کر رکھا ہوگا تو یہ ساری چیزیں اس کو سوچنا پڑے گا کہ وہاں پہ کیوں نہیں ہے اور یہاں پہ کیوں ہیں اور یہ کام میرے خیال political leaders کا بھی ہے ہم جیسے جنرلسٹو کا بھی ہے کہ ہم اس کو highlight کریں کل کے کریں اور میرے خیال establishment کا بھی رول بنتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو غلطیاں کی بہت کرنی پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے پانچ مارشل لائے لگ گئیں بہت سارا نقصان ان نے کر لیا اب اس سے آگے بڑھیں گے ہم نے politics نہیں کرنی politics جانے آپ جانے پارلیمنٹ جانے ہمارا جو کام ہے بورڈر کو secure کرنا اور آپ ہمیں نہیں کیسیٹیں گے تو میرے خیال میں آپ کو لگتا بھی election ہوں گے آپ کو لگتا ہے election ہوں گے election تو اس سال کافی chances میں کہوں گا بلکہ کبھی chances ہے کہ election اس سال ہوں گے اکٹوبر نومبر میں اور پارٹیز نے تیاری بھی اپنی شروع کر لی ابھی جیسے یہ بجٹ ہو جائے گا جو ٹینت آف جون کو آنویل بجٹ پیش ہونا ہے تو اس کے بعد تیاریاں آہ دڑا دڑ شروع ہو جائیں کیونکہ اس حکومت نے بھی ریلیف دینے کے لیے آہ بجٹ میں آئی ایم اپ کے ساتھ اس لیے ڈیل بھی ہماری نہیں ہو رہی کہ یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں تھوڑا بہت کہ لوگوں کو یہ لگے کہ یا اب اس کے تین مہینے یا چار مہینے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کم از کم آہ ہم ان کو بتا سکیں گے ہم نے آپ کو یہ یہ ریلیف دے دیا ہے تو وہ ہو جائے گا تو یہ چیز چل رہے گی اچھا چلے تینکیو فاکر جی سو مچ فور بینگ یہ آپ نے آکھے سارا یہ نمو بتایا ہمارا ٹائم دیا it's always great to have you پھر آپ سے دوبارہ ضرور بات چیت ہوگی تینکیو تینکیو سرائی صاحبی ٹیک کیا ٹیک کیا ٹائی آرائی گائز او oh my god اتنی ساری انفرمیشن اتنی چھوٹے ٹائم میں میرا دماغ خوف کر کے پھولنے والا ہے میں بہت باتا رہی ہی نا پاکستان is in such a turmoil اس وقت اور just like انہوں نے کہا unless کہ ماں پر کوئی اسی چیز ہو جاتی ہے کل کوئی ایک واقعی میں اللہ میان کوئی محجزہ کر دیں پاکستان میں تو i think yeah it can get better but otherwise i don't see anything ملکہ دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے